اسلام علیکم ایویون ویلکم ٹو می چینل آج ہی ہم ایک بہت ایمپورٹنٹ فیمیس رائٹر فلوسفر اور نوولیسٹ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جن کا نام ہے رمبندرنات تگور رمبندرنات تگور سیون میں ایٹین سکسٹی ون کو کلکتہ بریٹش انڈیا میں پیدا ہوئے رمبندرنات تگور جو ایک فیمیس بنگالی پوئٹ فلوسفر اور رائٹر تھے ان کا نام انگلیش لٹریچر میں بھی بہت ایمپورٹنس رکھتا ہے تگور نے لٹریچر کو نئی سوچ دی اور ان کا کام صرف انڈیا تک محدود نہیں رہا بلکہ دنیا بھر میں پسند کیا گیا نائنٹین تھرٹین میں انہوں نے نوبل پرائز فور لٹریچر کیتا جو ان کو ان کی ایک کتاب یتنجلی کی وجہ سے ملا یہ پہلے نون یورکین تھے جو یہ پرائز جیتے تگور نے انڈیا اور بنگلہ دیش کے نیشنل انٹھمز بھی لکھے جو آدھ بھی دونوں ملکوں میں گائے جاتے ہیں انہوں نے ایک سکول شروع کیا جس کا نام شانتنی گتن تھا جسے بعد میں ان یونیورسٹی کا درجہ ملا تگور نے بنگالی اور انگلیش دونوں لینگویجز میں لکھا اور ان کی رائٹنگز میں اکثر نیچر لو اور پیس کا ذکر ہوتا تھا ان کا یقین تھا کہ دنیا کے تمام لوگوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہونی چاہیے اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ امن سے رہنا چاہیے رمیدرناٹرگور کی ڈیت سیون اگسٹ اے نائٹین فورٹی ون کو ایٹی یرز کی ایج میں ہوئی انہوں نے اپنا جو لاسٹ ایز تھے کلکتا انڈیا میں گزارے اپنی فیملی کے ساتھ اپنے ہوم لینڈ جوراسن کو تھکور باری میں رمیدرناٹرگور بہت ٹائم سے ہیلت پرابلمز کا شکار تھے جس میں پین اور علنیس شامل تھے بیمار ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی لاسٹ ایز میں بھی اپنی رائٹنگز کا کام جاری رکھا انہوں نے اس دوران اپنی بہت سی پوئیمز اور تھوٹس بھی لکھے ان کی ڈیت ایک ایرہ کا اینڈ تھی مگر ان کا کنٹریبوشن لٹریچر آرٹ اور ایڈکیشن میں ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے آج بھی لوگ انہیں انڈیا کا گریٹسٹ رائٹرز اور تھنکرز کے طور پر یاد کرتے ہیں اب ہم ان کے کچھ امپورٹنٹ ورڈز کو ڈسکس کرتے ہیں گتنجلی یہ ایک پویٹری کولیکشن ہے جس نے تگور کو نائنٹین تھرٹین میں نوبل پرائز ان لٹریچر میں جتوایا اس میں سپیرچویلٹی ڈیووشن اور انسان اور ڈیوائن کے رلیشنشپ کو ایکسپلور کیایا گیا تھا یہاں پر ہم رمیندر نارٹ اگور کے کچھ نوبلز کو ڈسکس کریں گے چکھر بلی چکھر بلی یہ نوبل ہیمیر رلیشنشپ کو ایکسپلور کرتا ہے خاص طور پر لو بیٹریل اور سوشل نومز کو اس میں کمپلیکس فیمیل کریکٹرز ہیں گورا ایک نوبل جو کلونیل انڈین کے دوران ریلیجین ایڈنٹی اور لیشن نیشنلیزم کے بارے میں ہیں دہ ہوم اینڈا ورلڈ اس نوبل میں لو پولیٹکس اور پرسنل کنفلکٹس کو ایکسپلور کیا گیا ہے بریٹش انڈیا کے رول کے دوران جو تھی دہ پوسٹ آفیس یا ڈاگ گھر یہ پلے ایک سمبولک ریپرنزنٹیشن ہے انسان کی ڈیزائر فور فریڈم اور کمیونگیشن کی اکثر اسے ایک لیگری کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو سول کی لیبریشن کی لونگنگ کو دکھاتی ہے ایک پلے جس میں ایک بیمار بچہ ازادی اور کنیکشن کے خواب دیکھتا ہے چترہ یہ ایک ون ایک پلے ہے جو انڈین میتھولوجی کی ایک کہانی پر مبنی ہے شورٹ سٹوریز میں دہ کوبلی والا ایک سٹوری جو ایک چھوٹی لڑکی اور ان کے سفر کرنے والے تاجر کی دوستی کے بارے میں ہے دہ ہنگری سٹونز ایک میسٹیکل کہانی ایک ہانٹیڈ پیلیس اور عجیب و غریب تجربات کی بارے میں ہے پوئنز میں ویر دہ مائنڈیز ویداؤٹ فیر ایک زبردست پوئنز جو فریڈم اور ہیمن ڈگنیٹی کے بارے میں ہے دہ گولڈن پوئنز لائف کا سفر اور اگزیسٹینشیل سوچوں کے ریپریزنٹ کرتی ہے ان کاموں میں تگور نے ہمیں ایموشن سوسائٹی اور سپیچویلٹی کے بارے میں اپنے گہرے خیال دیئے ہیں امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ